ہیلو دوستو شاگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر آج ہم آپ کو ڈی فرم سیکنڈر کا سبجک کمیونٹی فارمیسی جس کا چپٹر نمبر ٹین کمیونٹی فارمیسی مینجمنٹ پڑھائیں گے اگر آپ نے اس کے پریویس کے چپٹر نئی دیکھے ہیں تو آپ ہمارے چینل کی پلیلیسٹ میں جائیے بہن سے کمیونٹی فارمیسی کے سبھی چپٹرز کو پڑھ لیجئے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور اگر اس چپٹر کی آپ کو پیڈی اپ چاہیے ہوتی ہے تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر لیں بہن سے ہم پیڈی اپ آپ کو سینڈ کر دیں گے دوستو کمیونٹی فارمیسی کا پہلا ٹاپک ہے یعنی جو چپٹر نمبر ٹین ہے اس کا پہلا ٹاپک ہے لیگل ریکوارمنٹ ٹو سیٹ اپ ایک کمیونٹی فارمیسی یعنی آپ کو کمیونٹی فارمیسی اوپن کرنے کے لیے لیگل ریکوارمنٹ کیا کیا ہونی چاہیے دوستو اگر آپ میڈیکل اسٹر کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا کیا لیگل اسٹر کھولنے چاہیے تو سب سے پہلا پائنٹ ہے ڈرگ لائسنس آپ کو اگر میڈیکل اسٹر کھولنا ہے تو آپ کے پاس ڈرگ لائسنس ہونا بہت ہی جنوری ہے جو کی Central Drug Standard Control Organization کا دورہ دیا جاتا ہے یا State Drug Standard Control Organization کے دورہ دیا جاتا ہے یعنی جو Drug License ہوتا ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے یعنی جو Drug License ہوتا ہے بینہ Drug License کے آپ Drug Dispense نہیں کر سکتے ہیں Second Point ہے Minimum Space جو آپ کے پاس Minimum Space ہوگا فارمیسی کو Open کرنے کے لیے بھائی آپ کا 10 میٹر اسکائر کا ہوگا اور جو Storage Facility ہوگی اس میں آپ کے پاس Refriderator ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جو بہت سی Vaccines ہوتے ہیں بہت سی ایسے Hormones ہوتے ہیں جن کو یعنی Low Temperature کی آپ سکتا ہوتی ہے یعنی Cold Temperature کی آپ سکتا ہوتی ہے جس کے لیے Refriderator کا Use کیا جاتا ہے Next Point ہے Document required to set up Community Pharmacy یعنی Community Pharmacy کو Open کرنے کے کیا کیا Documents ہونا ابشک ہیں یہ بتائیں گے اس کا پہلا Point ہے Application of Form No.19 of Drug and Cosmetic Rule 1945 یعنی جو Drug and Cosmetic Rule 1945 کا اس کے انصار آپ کو Form No.19 میں Application دینا پڑے گا یعنی Drug License کے لیے پھر جو Second Point ہے چالان of Fees Deposit جو آپ نے Drug License لینے کے لیے فیس Deposit کی ہے اس کی ایک رسید ہونا بہت ہی جروری ہے اس میں آپ کو لگانا پڑتا ہے پھر C Point ہے Attached Copy of Diploma in Pharmacy From Any Institute PCI Approved جو آپ PCI Approved کا College ہوتا ہے جو Institute ہوتا ہے اس میں آپ جب Diploma کرتے ہیں تو آپ کو College کے دورہ ایک Diploma دیا جاتا اس کی ایک کونپی آپ کو لگانا پڑے گی پھر کیا ہے Epidivision Non Conviction of ProPictor یعنی آپ کے پاس کوئی Case نہیں ہے یعنی آپ کے اوپر کوئی Case نہیں ہے اس کی ایک کونپی لگانا پڑے گی پھر ایک Last Point ہے Purchase Receipt of Refrigerator جو آپ نے Refrigerator Purchase کیا تھا اس کی آپ کو ایک کونپی لگانا پڑے گی Last Main جو آپ نے Pharmacy کھولی ہے اس کا ایک Map لگانا پڑے گا کہ اس کی جگہ کتنی ہے اور جتنے بھی اس کے Cargage ہیں یعنی آپ کے پاس جو بھی اس کے Information ہے وہ آپ کو دے کر اس میں کونپی لگانے پڑے گی تو آپ کو اتنی requirement ہوتی ہے آپ کو ایک community pharmacy کو open کرنے کے لیے requirement تو بہت سے ہوتی ہیں جیسے آپ کو table ہونی چاہیے dispensing area ہونا چاہیے اور جو ڈرک رکھنے کے لیے جو علماری ہوتی ہیں بھے ہونا آوشیہ ہے اور ایک Pharmacist registered ہوگا اس کے بعد ایک اور Pharmacist ہونا چاہیے بہت سی requirement ہے لیکن جو آپ کے پاس legal requirement ہوتی ہیں جو آپ کے جو آپ کے لکھت میں جو requirement ہوتی ہے اس پقار سے ہم نے آپ کو بتا دیئے پھر اس کا جو next topic ہے جس کا نام ہے side selection requirement side selection requirement کیا ہوتا دوستوں side selection requirement ہوتا ہے کہ community pharmacy کو open کرنے کے لیے جو جگہ select کی جاتی ہے اسے side selection کہا جاتا ہے دیکھیں آپ کو کوئی community pharmacy open کرنی ہے اگر آپ ایسی جگہ پر آپ community pharmacy open کرتے ہیں جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے تو بہاں پر آپ کی community pharmacy نہیں چل پائے آپ کی earning نہیں ہو پائے گی تو آپ کو ایسی جگہ select کرنی ہے جہاں پر market زیادہ ہو جہاں لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہو جس سے کی آپ کا medical history دکھے اور وہاں سے drug بھی بکے ہیں تو دوستوں اس پقار سے جو topic ہے side selection requirement یہ یہی ہے کہ آپ کو اپنی pharmacy کو open کرنے کے لیے اچھی سے اچھی جگہ چوز کرنی چاہیے تو سب سے پہلی adding side selection میں hospital اور nursing home یعنی آپ کون کونسی جگہ پر اپنا medical store open کرتے ہیں جس سے کی آپ کا medical store بہت چلتا ہے تو پہلا hospital اور nursing home hospital and nursing home ایک اچھا site selection area ہوتا ہے community pharmacy کو open کرنے کے لیے یعنی اگر آپ کسی hospital کے پاس اپنا medical store کھولتے ہیں یا کسی nursing home کے پاس اپنا medical store کھولتے ہیں تو بہاں سے drug زیادہ بکتی ہیں second point ہے general market pharmacy جاتی ہیں ان میں جو drug store ایک market بنائی جاتی ہے یعنی بہاں جو market ہوتی ہے بہاں سب ہی store ہوتے ہیں medical store رہتے ہیں تو بہاں اگر آپ اپنا medical store open کرتے ہیں تب یہ بھی سائٹ سیلیکسن اچھا ہوگا آپ کے لیے جو community pharmacy open کرنے کے لیے بہت اچھا سائٹ سیلیکسن ہوگا fourth point اس میں بتایا گیا ہے کہ parking facility ایسی جگہ پہ آپ کھولیں کہ آپ کے پاس parking facility ہونی چاہیے اور nearby famous place اگر آپ کسی famous place کے پاس جو community pharmacy اس کو open کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا high population area اگر آپ high population area والے چھتر میں اگر اپنی جو community pharmacy اس کو open کرتے ہیں تو آپ کی جو community pharmacy زیادہ چلے گی آپ کی drug بہت زیادہ بھی کہیں گی تو دوستو اس کے بارے میں ہم نے بتایا ہے side selection یعنی آپ کو اپنی pharmacy کو open کرنے کے لیے اچھی سے اچھی جگہ کون سے choose کرنا پھر next topic pharmacy design and interiors یعنی آپ کی pharmacy design کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد اس میں کیا کیا ہونا چاہیے جو pharmacy design یعنی pharmacy کو x کی drug ہے ان کو بھی رکھنے کے لیے الگ separate جگہ ہونی چاہیے pharmacy میں اس کے بعد cold room یعنی اس پقار سے pharmacy design ہونا چاہیے اور refrigerator area بھی ہونا چاہیے last میں جو fourth point ہے bulk drug store area یعنی اگر کوئی drug آپ کی pharmacy میں نہیں open ہے یعنی نہیں ہے تو آپ کے پاس ایسا area بھی ہونا چاہیے کہ جہاں سے آپ drug کو بنا کر بھی دے سکتے ہیں اس کے لئے drug store area بھی ہونا چاہیے fifth point بتائے جو پیس آتے ہیں ان کو بیٹ کرنے کے لئے area بنانا چاہیے بہا بیٹھنے کے لئے جگہ ہونی چاہیے پھر جو six point ہے جس میں بتائے گیا dispensing area جہاں سے آپ medicine کو dispense کر رہے ہیں وہاں پر جگہ زیادہ ہونی چاہیے dispensing area separate ہونی چاہیے اور جو آپ کی betting area بی بی separate ہونی چاہیے کیونکہ دوستوں جب pharmacy کو open کرتے ہو اس میں بہت سے requirement ہے جیسے آپ کی بال یعنی دی بال چاہیے low plaster ہونی چاہیے کیونکہ جو high ہوتی جس میں high light نکلتی اس سے percent کو problem ہو سکتی ہے اس لئے آپ low plaster ہونی چاہیے اور آپ کی روپ یعنی چھت ہوتی اس کی اچھائی زیادہ ہونی چاہیے اور جو doctor کے بیٹھنے کے لئے 2% کے لئے بیٹھنے کے لئے سیٹ ہونی چاہیے اور سب ہی ڈرگ ایب لیول ہونی چاہیے تو اس پکار سے آپ کی ڈیزائن کو آپ کر سکتے ہیں ایک ٹاپک ہوتا ہے بینڈر بینڈر سیلیکشن اور آرڈرین آپ کو صورت میں بتاتے کہ بینڈر کیا ہوتے ہیں یعنی آپ کے پاس کوئی فارمیسی اوپن کرے ہوئے ہیں آپ میڈکل سٹور ہے آپ کو ڈرگ کی آپ سکتا ہے تو ڈرگ کی آپ سکتا ہے تو آپ کسی بیکتی سے کونٹیکٹ کریں گے ہاں ہمیں ڈرگ کی آپ سکتا ہے آپ ہمیں ڈرگ پروائیٹ کر سکتے ہیں تب وہ پرسن جو بینڈر سیلکشن یعنی اس کی پروسس کو ہم آپ کو سمجھ آتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اینالیس اوپ فارمیسی نیڈ یعنی آپ کی جو فارمیسی کی نیڈ ہے یعنی آپ کو جو بھی ڈرگ کی آپ سکتا ہے آپ اپنی فارمیسی کی نیڈ کو پہلے چیک کر لیں گے کی ہمیں کیا کیا آپ شک ہے اور اس کے بعد آپ ایک list کر لیں گے سیکنڈ پوائنٹ ہے آئیڈنٹی فکیشن آف گوڈ بینڈر آب آپ گوڈ بینڈر کا آئیڈنٹی فکیشن کریں گے یعنی چار پانچ جو بینڈر ہوتے ان کا کونٹیک نمبر لے لیں گے اور ان سے پتہ کر لیں گے جہاں وہ ڈرگ پروائیڈ کر رہے ہیں ان سے پتہ کر لیں گے جو ڈرگ پروائیڈ کرتا اس کی کوالیٹی کیسی ہے اس میں کوئی مشٹیک تو نہیں آتی ہے تو اس پکار سے آپ گوڈ بینڈر کا آئیڈنٹی فکیشن کر لیں گے جب آپ گوڈ بینڈر کا آئیڈنٹی فکیشن کر لیں گے پھر اس کے بعد ایبولیسن آف بینڈر پھر آپ بیسٹ جو سپلائر ہوتا ہے یعنی بینڈر ہوتا اس کو سیلیکٹ کر لیں گے جیسے آپ نے چار بینڈر کے بارے من پتہ کیا اس میں جو سب سے اچھا بینڈر ہوتا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے پھر جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے کونٹیکٹ یعنی پھر اس سے بات چیز کریں گے آپ کال پر بھی بات کر سکتے ہیں آپ اس کو بلا کر بھی بات کر سکتے ہیں آپ ہم کو یہ ڈرگ پرو بائیٹ کریں ہم آپ کو پی کر دیں گے تو اس پکار سے آپ کونٹیکٹ کریں گے پھر اس کے بعد جب اس کو کونٹیکٹ کرنے بعد آپ پلیسنگ آرڈر یعنی آرڈر کو دے دیں گے پھر اس کے بعد بینڈر آپ کو ڈرگ لائے دے گا اور اس پکار سے آپ بینڈر کا سیلیکشن کر سکتے ہیں اور فارمیسی میں ڈرگ کو مگا سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور اس چپٹر کا سیکنڈ پارٹ بھی ہم لا رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دوستو تب تک کے لیے چینل کو سسکیب کر دیں اور مریبید